السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں محمد صدقان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو کھیریت اور اپنے حق و امان میں رکھیں دوستو آج جو میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں یہ اپنے بال پر کیے جانا والا عمل ہے اس عمل سے کسی کے بھی دل میں اپنے لئے محبت کی آگ لگائی جا سکتی ہے کسی کو بھی اپنے وص میں کیا جا سکتا ہے دوستو چاہے وہ کوئی بھی ہو دوستو جس کسی سے بھی آپ محبت کرتے ہیں اگر آپ اس کو اپنے فس میں کرنا چاہتے ہیں اس کے دل میں بے انتہا محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ زندگی بھر آپ سے ہی محبت کرے اس کے وہم اور گمہان میں صرف آپ ہو تو ایک بار اس عمل کو ضرور آزما کر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ فائدہ ہوگا کیونکہ یہ ہمارا آزمایا ہوا عمل ہے کیونکہ ہم نے جتنے بھی بہن بھائیوں کو بتایا ان سب کو اس سے بہت فائدہ ہوا دوستو یہ عمل بال پر کیے جانے والا عمل ہے اس عمل میں آپ کو صرف ایک بال لانا ہے اس عمل میں آپ نے اپنا صرف ایک بال لانا ہے اس پر میں آپ کو صرف تین لبز کا وظیفہ بتاؤں گا آپ نے اس تین لبز کا وظیفہ اس پر کرنا ہے آپ نے وہ تین لبز کا وظیفہ اس بال پر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے محبوب کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوگی ایسی محبت پیدا ہوگی جیسا آپ چاہیں گے آپ کا محبوب ویسا ہی کرے گا اس عمل کو میرا کوئی بھی بھائی بہن کر سکتا ہے لڑکا بھی کر سکتا ہے لڑکی بھی کر سکتی ہے کوئی بھی میرا بہن بھائی کر سکتا ہے تو دوستوں چلتے ہیں اب عمل کے جانب تو دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس عمل کے لئے کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے کوئی بھی ٹائم مقرر نہیں ہے آپ سب کو ازازت لینے کی بھی ضرورت رہی ہے بس آپ نے سچے دل سے ایک بار درود شریف پڑھ کر کمنٹ شکشن میں اپنا نام لکھنا ہے کہ ہم بھی آپ کی لئے دعا کر سکیں تو دوستوں اب چلتے ہیں عمل کے جانب تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک بال لے کر آیا ہوں آپ نے بھی اس طرح ایک بال لے کر آنا ہے اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھ دینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک بال لے کر آیا ہوں آپ نے بھی ایسا ہی ایک بال لے لینا ہے بال کو اپنے ہاتھ کی ہتیلی میں رکھنا ہے اور آپ نے بھی اس وجیفے کو پڑھنا ہے لیکن یاد رہے اول آخر ساتھ میں درود شریف بھی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس وجیفے کو پڑھنا ہے جو اسکرین پر آ رہا ہے اور آپ نے اس وزیفے کو صرف ستر مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے ہر مرتبہ اپنے محبوب کا نام لینا ہے جیسے ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا پھر آپ نے محبوب کا نام لے کر بال پہ دم کیا پھر آپ نے دوبارہ پڑھا پھر آپ نے دوسری بار پڑھا اپنے محبوب کا نام لے کر بال پہ دم کیا ایسے کرنا ہے اور آخر میں سات مرتبہ دورس شریف لازمی پڑھنا ہے جب آپ ستر مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے اس بال کو زمین کے اندر گاڑنا ہے کسی بھی جگہ پر آپ اسے گاڑ دیں اگر آپ کے گھر میں ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ اس بال کو گاڑ سکے تو آپ اسے گملے میں بھی دفنا سکتے ہیں لیکن یاد رہے آپ نے اس بال کو فینکنا نہیں ہے اسے دفنانا ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے محبوب کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوگی وہ ہر وقت ہر پل آپ کے بارے میں ہی سوچے گا آپ سے ملنے کے لئے تڑپیں گا جب تک آپ سے بات نہ کر لے جب تک آپ سے ملے نہیں جب تک آپ سے اپنی محبت کا اظہار نہ کرے اس کو سکون آرام نہیں ملے گا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گا آپ کو ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ